نیند کو صحت کے لیے بہت اہم مانا جاتا ہے مگر اب اس سے شخصیت پر اثرات مرتب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ یہ انکشاف برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا۔ واروک یونیورسٹی کی تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ لوگ اپنی نیند کے بارے میں جو احساس رکھتے ہیں، اس کے مطابق شخصیت پر مصبتہ منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس تحقیق میں 18 سے 22 سال کی عمر کے ایک سو سے زیادہ افراد کو شامل کیا گیا۔ ان افراد کو دو ہفتوں تک ہر رات کی نیند کے بارے میں دائری لکھنے کی ہدایت کی گئے۔ اس دائری میں ان افراد نے سونے اور جاگنے کے وقت، بستر سے باہر نکلنے کا وقت اور اپنی نیند کے حوالے سے اتمنان کے بارے میں تحریر کیا۔ دو ہفتے کے دوران پانچ بار ان افراد سے مصبت اور منفی جذبات کے غلبے اور زندگی پر اتمنان کے بارے میں پوچھا گیا۔ ان افراد کی نیند کا جائزہ کلائی پر باندھے گئے ٹریکرس سے بھی لیا گیا تاکہ نیند کی عادات اور سونے جاگنے کے اوقات کا علم ہو سکی۔ ٹریکرس کے ڈیٹا کا موازنہ لوگوں کی جانب سے تحریر کی گئی ڈائری اور مختلف دنوں میں ان سے پوچھے گئے سوالات سے کیا گیا۔ نتائج سے معلوم ہوا کہ نیند کے بارے میں لوگوں کے خیالات کا شخصیت اور زندگی پر اتمنان کے درمیان تعلق موجود ہے۔ محاققین کے مطابق جب لوگوں کی جانب سے اچھی نیند کو رپورٹ کیا گیا تو انہیں زیادہ مصبت اضباط کا تجربہ ہوا جبکہ زندگی پر اتمنان بڑھ گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے مقابلے میں ٹریکر سے شخصیت اور زندگی پر اتمنان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ نتائج سے انڈیا ملتا ہے کہ سلیپ ٹریکرز کی افادیت اور لوگوں کے نیند کے بارے میں اپنے خیالات کے درمیان فرق موجود ہے۔ محاققین نے بتایا کہ نیند کے بارے میں لوگوں کے خیالات ان کی شخصیت کے لیے اہم ثابت ہوتی۔ تحقیق میں خیال ظاہر کیا گیا کہ جب لوگ اپنی نیند کو اچھا تصور کرتے ہیں، چاہے ٹریکر کے مطابق دورانیاں کم ہو تو بھی اگلے دن ان کا مزاج زیادہ خوشگوار ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ٹریکر پر اچھی نیند کے بارے میں بتایا گیا مگر آپ کو ایسا نہیں لگتا تو اس سے مزاج پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔